جائر شاہ یعنی کی ایسی سی کے جو پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے یہاں پر ایک ٹویٹ کر کے جانکارے دیئے کہ اس سال پھر اسے انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے بھارت پاکستان کا بھی ذکر ہے بھارت پاکستان ایشیا کپ میں ایک ہی گروپ میں ہوں گے یہ سامنے کرنے پاکستان اور بھارت کیا اس سال ہونے والے ایشیا کپ یا پھر اور ڈی آئے والڈ کپ میں ٹکراتے نظر آئیں گے یہ ہے ملین ڈالر قویسٹن جس پر پچھلے سال کے احتتام تک کافی چیمگویاں ہوتی رہیں لیکن گزشتہ روز اسی معاملے میں ایک ایسی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی جس نے کرکٹنگ ہلکوں کو کافی حیران و پریشان کر کے رکھ دیا چونکہ بھارت کرکٹ کی دنیا کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اپنے پیسے کے بلبوتے کرکٹ کو اس نے اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے اور یہ کنٹروورسی بھی بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکٹری جے شاہ کی طرف سے دیے گئے ایک بیان کے بعد شروع ہی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جا کر کسی بھی طور پر ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے اب اس سال ہونے والے ایشیا کپ میں چھئی ٹیموں نے آپس میں مد مقابل آنا ہے جن میں پاکستان بھارت بنگلہ دی سری لنگا افغانستان اور ایک ٹیم کوالیفائی کر کے آئے گی اور اس کی مذبانی پاکستان نے کرنی تھی لیکن جے شاہ کے بیان کے بعد اس ٹورنمنٹ پر خدشات کے بادل منڈلانے لگے اور پاکستان کے طرف سے اس وقت کے چیرمین رمیز راجہ نے بھی کافی سخت موقف احتیار کیا لیکن گزشتہ روز ایک نئی ڈیولپنٹ سامنے آئے جب بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری جے شاہ نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ایک پکچر اٹیج کی تھی جو کہ درست دوہدار تیس میں ہونے والے مقابلوں کا سکویجول تھا جس میں یہ بات بھی واضح لکھی ہوئی تھی کہ بھارت ایشیا کپ میں سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کے مد مقابل ایک بار پھر نظر آئے گا یعنی جے شاہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ وہ ایشیا کپ ضرور کھیلیں گے اور ایشیا کپ تو ہونا پاکستان میں ہے اس لیے اس معاملے پر ایک بار پھر میڈیا میں گرمہ گرم بحث شروع ہو چکی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ بات تو خوش آئند ہے کہ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ دنیا بھر کے شائقین کو ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا لیکن کیا یہ بات کرکٹ بورٹ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہماری ٹیم پاکستان جا کر یہ مقابلہ کھیلے گی اس بارے میں اس ٹویٹ میں فیل وقت کوئی بات واضح نہیں ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کا بھی یہ سٹرونگ موقف ہے کہ ایشیا کپ کسی بھی طور پر پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا نہ ہی کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس ایک ٹویٹ نے کرکٹ ہلکوں میں خوشی کی ایک نئی لہر دڑا دی ہے کہ پاکستان اور بھارت اس سپٹیمبر میں ایشیا کپ کے مقابلوں میں ایک دوسرے کے مدد مقابل نظر آئیں گے اور اہم بات چاہ ہے کہ دونوں ٹیمیں ایک ہی گروپ میں ہیں ہی آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ سارے معاملے میں بھارت کا میریہ کیا رائے دیتا دکھائی دے رہا ہے تمام چیزیں چل رہی تھی تمام طریقے کی باتیں آ رہی تھی ایشیا کپ کو لے کر کہ کیا انڈیا وہاں پر جائے گا ہے نہیں جائے گا لیکن اس سے پہلے 2023-2024 میں انڈیا کون کون سے مقابلے کھیلی گی اس کا انہوں نے کیلنڈر زہری کیا ہے جس میں بھارت پاکستان کا ذکر ہے بھارت پاکستان ایشیا کپ میں ایک ہی گروپ میں ہوں گے یہ سب سے بڑی اپڈیٹ ابھی تھوڑی در پہلی سامنے آئی آپ کو ایک بار سکرین پر دکھاتے ہیں کہ سارے مقابلوں کی جو انہوں نے اپڈیٹ دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا جو ایسی سی کے ادھاکش ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے جانکاریں دی ہے پورے سال کا جو کلنڈر انہوں نے زہری کیا ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے جو اس سال مقابلے کھلے جائیں گے انڈیا کے وہاں پر آپ شروعات میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو انہوں نے منز کیلنڈر کپ کی بات کہی ہے اس کے علامہ اگر آپ دیکھیں فروری میں اس کے علامہ انڈر 16 کی بھی اور سارے انڈیاں جو چاہیں جو جو کرکٹ ٹورنمنٹ کھلے جاتے ہیں سب ہی کس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ویمنز ٹی ٹونٹی امرجنگ کپ کا بھی ذکر ہے منز کوچنگ کورس کے لیے بھی وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے علامہ منز انڈر نائنٹین چیلنجنگ کپ کا بھی ذکر ہے اور اس کے علامہ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جو ہم ڈی آئی اسیا کپ کی بات کر رہے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ستمبر میں وہ آپ کو سائٹ میں دیکھے گا ستمبر میں وہاں پر کھلا جائے گا جس میں انڈیا اور پاکستان ایک گروپ میں ہے اس کے علامہ اگر آپ دیکھیں شری لنکا بانگلہ دیس اور افغانستان وہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے گروپ میں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے ہے اس کے علامہ آپ پر کھولی فائر وہاں پر بانگلہ دیس اگران دوسرے گروپ میں انڈیا پاکستان ایک گروپ میں یہ ابھی کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے جس پر سبھی کی نظریں بھی رہیں گی کیونکہ یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام طریقے کی باتیں چل رہی تھی کی کیا پاکستان اس بیان کے بعد جاشا کے بھارت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں جائے گا ایشیا کپ میں حصہ لینے لیکن اس کے بعد اس طریقے کے چیزیں سامنے سامنے آئی تھی چاہے وہ بیان ہو وہاں پر رمیز رجا کار کی دیکھیں اگر وہ نہیں جائیں گے تو ہم وائکورٹ کریں گے اس کے بعد جب کلینڈر آتا ہے وہاں پر دونوں ٹیموں کا ایک گروپ میں ہونا یہ کہیں نہ کہیں ضرور سنکیت دے رہا ہے کہ ایشیا کپ میں کہنا ہے کہ دونوں ٹیم ایک بار پھر سے کھلتے دکھائی دیں گے لیکن جو وینیو ہے وہ کیا پاکستان ہوگا یا کہیں باہر ہوگا یہ ابھی بھی دیکھا جانا باقی کیونکہ وہ ابھی ٹائے نہیں ہے ستمبر میں کھیلا جائے گا اب انڈیا پاکستان ایک گروپ میں یہ فائنل ضرور ہوا ہے باقی کے چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی اس میں اپ ڈیٹ آنا باقی ہے کہ مقابلہ کھیلا کہا جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ ضرور سامنے آئی ہے جو بڑی اپ ڈیٹ بھی ہے تو اس لحاظ سے جس طریقے سے کی دونوں ٹیم ایک بار حصہ لیں گی وہاں پر باقی لگا تھا پورے سال کا یہ کرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کہاں کچھ مقابلے کھیلے جائیں گے اس کے علامہ جس طریقے سے جو ٹیم کو بہتر کے لحاظ انہوں نے یہاں پر جو ٹویٹ منہ نے لکھا بھی ہے کہ جس طریقے سے کھیل کو نیو چاہیوں پر لے جانے کے لیے وہ لگا تھا پریاست کر بھی رہے اس کے بارے منہ نے ہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ہم نے دیکھا تھا جو سب سے بڑا سوال اوڈی ای فورمنٹ میں ایشیا کف کھیلا جائے گا اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ایشیا کپ میں انڈیا کیا پاکستان جائے گا ابھی بھی یہ یہ طے ہونا باقی ہے اور خاص طور پر کیا مقابلے پاکستان میں ایشیا کپ ہوگا یہ بھی ابھی بڑا سوال ہے اس کو لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں آئی آنے والے سمیں میں ضرور اس طرح اپ ڈیٹ آئے گی کیونکہ انڈیا نے جو بیان جو جس طریقے سے وہاں پر جہشاہ کا بیان آیا تھا اس کے بعد سے انڈیا کا جو سٹینڈو کلیر ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے ایشیا کپ کھیل لیں لیکن اس کے بعد سے جو تمام بیان آیا تو انہوں نے ضرور ان سرکیوں میں چیزیں بڑھائی تھی کہ پاکستان کرے گا لیکن پھر پاکستان کے کھلاڑیوں کی طرف سے جو بیان سامنے آتے ہیں کہ بھائی ایسا ابھی پاکستان اتنا بڑا قدم نہیں اوٹھا سکتا ہے کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے چیزیں کرتا تو پھر آئی سی سی بھی اس پر ایکشن لے سکتا ہے ان تمام چیزوں کے بعد تہی نہ کہیں یہ کنفرم مانا جا رہا تھا کہ کئی نہ کئی جو نیٹرل بینو ہے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ کھیلا جائے ابھی بھی تقریباً تقریباً یہ کنفرم مانا بھی جا رہا ہے شاید اس طریقے کا ہی جو جو قدم ہے دونوں ملکر وہاں پر ایسی جو ایسی جو ایسی کے ایسی ہے جیسا شاید ایسا ہی کچھ قدم اٹھائیں گے بھی اور جو بھی وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے جو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے مچ ہوئی ہے جو پی سی بھی میں وہاں پر بھی اس کے بعد سے جس طریقے سے چیزیں بدلی ہیں شاید اس کے بعد سے یہ وہاں پر بھی ایک طولی دنوی دیکھی جائے اور ایسیہ کپ کو لیکن جو اپ ڈیٹ لگاتار آئے وہ پتہ ہو جائے کہ کہیں ہوں کھیلا جائے گا یہ اپ ڈیٹ آنا باقی ہے لیکن بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے جو لگاتار ہم سبھی لوگ مقابلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں آمنے سامنے ہو ہم نے دیکھا جس طریقے سے ایسیہ کپ میں مقابلے ہوئے تھے اس بار ٹی ٹونٹی تو امید کریں گے کہ پھر سے دونوں ٹی میں آمنے سامنے ہو اور وہاں پر بھی مقابلہ دلچسپ ہو تو یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی کہ ایسیہ کپ میں ایک بار پھر سے انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے دونوں کیونکہ ایک ہی گروپ میں ہیں اور ستمبر میں کھیلا جائے گا تو وہ ابھی بینو تیہ نہیں ہوئی ہیں پر ہار دونوں کا گروپ ضرورت ہے ہو گیا یہ اپ ڈیٹ تھی باقی جائے شاہ یعنی کی سی سی کے جو پریسیڈنٹ ہے انہوں نے یہاں پر ایک ٹویٹ کر کر جانکاریں دیئے کہ سال فیل سے انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تمام چیزیں چل رہی تھی تمام طریقے کی باتیں آ رہی تھی شکف کو لے کر موسیقی